ویلکم ٹو کیمیسٹی کے ایڈمی سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ڈیلی نیٹ پریویس سیئر قویسٹن آف کیمیسٹی اس میں پہلا قویسٹن دیا گیا آپ کو کہ جہاں پہ ایک آپ کو مولیکول دیا گیا یہ بھلا مولیکول ٹھیک ہو گیا اس کا آپ نے ایچ بی آر کے ساتھ ریکشن کرونا تو اس کی فائنل پروڈکٹ بتانے یہاں پہ آپشن آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ای اپشن ہے یہ بی یہ سی اور یہ ڈی اپشن ہے تو دیکھیں ان میں سکونس آنس کریکٹ ہے تو اس کا سی آنس جو ہے نا وہ کریکٹ ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے مارکو بین کو فالو کرتا ہے یہاں پہ آپ اس ریکشن کو دیکھ لیں کہ یہاں پہ ہوگا کہ یہ بھلا ڈبل پانٹ جو ہے نا یہ ایچ کے اوپر اٹیک کرے گا اور ایچ آ کر یہاں پر اٹیچ ہو جائے گا اور جس کے وجہ سے اس کاربن کے باؤنڈ آئے گے تین اور کاربن کے اوپر آئے گا پوزیٹیو چارج تو اس کے بعد یہ بڑومائیڈ آئین جو ہوگا یہ اس کے اوپر اٹیک کرے گا اور آ کر بڑومائیڈ یہاں پر اٹیچ ہو جائے گا تو اس لیے اس ریکشن کے فائنل پروڈکٹ کونسی ہوگی مارے پاس سی پروڈکٹ جو ہے یہ مارے پاس فائنل پروڈکٹ ہو اس کے بعد دوسرا قیسٹن پوچھا جا رہا ہے جہاں پر ایک آپ کو ترشیل کائل ہیلائیڈ دیا گیا اور آگے ایک اور مالکول دیا گیا اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اس آئیوڈین کے جگہ فالورائیڈ اگر اٹیچ ہو جائے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہتا ہے ریکشن will be most favorable کہ جہاں پر جو ایم میں نے یہ کون سا میٹل ہو ان میں سے جو نیچے دیئے گئے ہیں جیسے سوڈیم پٹوشیم ریبیڈیم اور لیتھیم دیئے گئے ان میں کون سا میٹل ہو تو یہ ریکشن آسانی سے ہو سکتا ہے تو سب اسٹرونس کو پتا ہے جو ترشیل کائل ہیلائیڈ ہوتے ہیں یہ ایس این ون کو فیور کرتے ہیں ایس این ون ریکشن جو ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ آئینک میکنیسم بھی کہتے ہیں تو اگر یہاں پر ریبیڈیم ایوز کیا جائے تو ریکشن جو ہوگا وہ مور آئینک ہوگا تو اس لئے یہاں پر کیا اٹیچ ہوگا ریبیڈیم ہی اٹیچ ہو سکتا ہے اس کو تیسا کوئیشن آتا ہے پروپین کیا ہوتا ہے کہ ایک دو تین تین کاربن میں سے کسی ایک جگہ پر دبل بانڈ ہو تو اس کو بہت ہے پروپین تو کہتا ہے اس کا ریکشن کروانا ساتھ میں تمپریچر دیا گیا تو بتائیں ان میں کون سی پروڈکٹ بنے گی اس ریکشن کو میں دکھا دیتا ہوں یہاں پر دیکھ کے ریکشن یہ والا ہے یہ ریکشن دیا گیا ہے یہاں پر آپ کو ایک پروپین دی گئی یہ پروپین ہے مارے پاس اس پروپین کا سی ال ٹو کے ساتھ ریکشن کروانا ہے تو آپ کے پاس یہ والی پروڈکٹ بنے گی اب یہاں پر ایک اور سی چیز دیکھیں یہاں پر لکھا ہے کہ سبسٹیوشن اکر ایسی نوع کر جو سی ال ٹو عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ سی ال ٹو میں سے ایک سی ال یہاں پر اٹیچ ہونا تھا اور دوسرا سی ال یہاں پر اٹیچ ہونا یعنی اڈیشن ریکشن ہونا تھا لیکن چونکہ تمپریچر بہت زیادہ تو اس لئے ایڈیشن کے بجائے کیا ہوتا ہے سبسٹیوشن ریکشن ہوتا ہے تو اس لئے یہ والا جو لاسٹ والا سی ایچ تھری ہے ان میں سے ایک ایچ ایک سی ال کے ساتھ مل کر ایچ سی ال بنا دے گا اور دوسرا جو سی ال وہ آکر یہاں پر اٹیچ ہو جائے گا یہ آپ دیکھ ساتے ہیں یہاں پر تو اس لئے اس کا آنس کیا ہوگا مارے پاس بی آنس اس کا کریکٹ ہوگا اللائل کلورائیڈ کیونکہ اللائل کس کو کہتے ہیں جیسے ہمارے پاس پروپین جو ہوتی ہیں پروپین میں سے ایک آئیڈو جو نہ اگر نکل جائے نا تو اس کو بولتے ہیں اللائل یہاں پر دیکھیں یہ جیسے یہ سی ایچ تھری ہے سی ایچ ڈبل بونڈ سی ایچ ٹو ٹھیک ہو گیا یہ مارے پاس پروپین ہے تو یہاں سے ایک ایچ قتم کر کے یہاں پر اگر ہم سی ال اٹیچ کر دیتے ہیں تو باقی سارے اس سے کو کہیں گے ہم لوگ اللائل ساتھ میں کلورائیڈ ہے تو اس لئے اس کا آنس ہوگا اللائل کلورائیڈ اس پر نیچ ساتھ ہے نمبر فور الیمینیشن ریاکشن آف ٹو برومو پینٹین کمپاؤنڈ کونس ہے ٹو برومو پینٹین ٹو فارم ٹو این الکین ہے مارے پاس الکائل ہیل آئیڈی ساملے آپ لوگ ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ نے کنورٹ کرنا این جن کے ڈبل بونڈ میں کنورٹ کرنا ہے تو سبھی سٹرنس کو پتا ہے ایک تو ہوگی اس کی الیمینیشن ہوگی تو ہی وہ ڈبل بونڈ پریزنٹ ہوتا ہے اس میں اس کے بعد دوسرا زہرزم رول ہے اس کے بعد تیسر نمبر پہ ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن ہے کیونکہ یہ والے جو ریاکشن ہے اس میں سے ایچ بی آر باہر جانا ہوتا ہے ایچ بی آر باہر جاتا ہے تو اس لئے اس کو بولتا ہے ڈی ہائیڈرو ہائیڈرو مطلب ہائیڈوجین ہیلوجینیشن تو اس لئے اس کوئیسن کا آنس کیا ہوگا مرے پاس یہ آنس اس کا کریکٹ ہے اس کے بعد آتا ہے مرے پاس پانچوں کا آتا ہے لاسٹ کوئیسن آتا ہے ہائیڈولائیسز ریاکشن that take place at the slowest among the following یہاں پہ آپ کو فور ریاکشن دیئے گئے ہیں جیسے کہ یہ ا ہے یہ بی یہ سی یہ دی یہاں پہ فور ریاکشن دیئے گئے ہیں اور آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ان میں سے slowest reaction کون سا ہوگا تو slowest reaction ساب سے پہلا جو ہے نا جو slowest reaction ہوگا اب اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ یہ والا جو ہوں ہے نا ہمارے پاس aryl halide جیس more stable ہوتا ہے as compared to alkyl halide یعنی کہ یہاں پہ جو ہیلوجین attach ہے نا اس کے باس lone pair ہوتا ہے lone pair کیا کرتا ہے resonance میں حصہ لیتا ہے جس کے وجہ سے یہاں پر کیا جاتا ہے double bond آجاتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس لئے کسی nucleophile کے لئے جیسے کہ oh کی بات کا لیں یا nh2 کی بات کا لیں تو اس میں اتنی زیادہ پابنی ہوتے کہ اس کو آسانی سے یہاں سے cl کو replace کر سکے ٹھیک ہوگا تو اس لئے یہ والا جو reaction ہوگا یہ سب سے slowest reaction ہوگا جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ noh میں سے صرف ona جن کے ona پار جو ہے وہ آکر یہاں پر attach ہوا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ والا cl جو اس ایچ کے ساتھ مل کر hcl بان گیا ان کے substitution ہوئی ہے تو یہ والا cl آسانی سے یہاں سے substitute نہیں ہوتا due to resonance تو اس وجہ سے یہ والا جو a reaction اس کا rate جو ہوگا وہ سب سے slowest ہوگا تو یہ آج کی ویڈیو تے میرے دیکھ سب اس طرح کو ویڈیو کی سمجھ آگئی ہے اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگئے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اللہ حافظ